اسلام علیکم عورتوں کے ہوش اڑا دینے والے ٹوٹکے تکیہ کے بغیر سونے سے آپ کا کمر درد دور ہوتا ہے ریڑ کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے رات کو کم کھانے سے مٹاپہ کم ہو جاتا ہے گوشت کھانے سے جسم کا گوشت زیادہ بڑھ جاتا ہے اگر کھانے کے درمیان میں تین گھٹ پانی پی لیا جائے تو اس سے آنکھوں میں چمک آتی ہے کھانا کھاتے وقت بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھیچ لینا کئی بیماریوں کا علاج ہے اگر پیدل چلنے سے پہلے آدھا گلاس نیم گرم پانی پی لیں تو وہ شخص کبھی کمزون نہیں ہوگا سرسو کے تیل میں کیکر کے پھول جلا کر اسے چھان لیں اور دو سے تین کطرے صبح اور شام تک تپکائیں کان کا درد اور پی بہنا جلدی ٹھیک ہو جائے گا گیس اور تضابیت سے بچیں مسالے دار روگنی کھانے بیکری آئٹم سوفٹ ڈرنگ سے پرہیس کریں اور اپنی صحت کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں اخروٹ دماغ سے مشابہ ہوتا ہے اس لیے اخروٹ کھانے سے آدھا دماغ تیز ہوتا ہے سردیوں کے موسم میں زیادہ سے زیادہ اخروٹ کھائیں دودھ میں کیلشیم کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جس سے ہڈیاں اور دات مضبوط ہوتے ہیں گردو گبار میں کام کرنے کے بعد یا موٹرسائیکل وغیرہ چلانے کے بعد تھوڑا سا گھڑ کھا لینا چاہیے اس سے دمے کا خطرہ ٹل جاتا ہے ٹینشن اور ڈپریشن کم کرنے کے لیے سانس کی ورزش مفید ہے اگر پاؤں میں درد رہتا ہو تو روزانہ پاؤں کے انگھوٹے پر سرسو کے تیل سے مالش کریں درد بالکل غائب ہو جائے گا کیلے کے چھلکے پر چینی کا پاورڈر یا چینی چھڑک کر اسے چہرے پر لگائیں اور مساج کریں اس سے دانیں ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے اور یہ بہترین قسم کا سکرب ہے سردیوں میں پکوڑے کھائیں یہ آپ کی آنٹوں کو نرم کرتا ہے پیٹ بھرتا ہے تھنڈے مزاج والے لوگ سردی میں اس کا خوب استعمال کریں پکوڑے وزن بھی کم کرتے ہیں اور نزلہ زکام بھی ٹھیک رکھتے ہیں لیکن اگر ایک حد میں کھائی جائے تو اور کم سے کم تیل کا استعمال کریں داتوں میں خون آنے سے رکنے کے لیے ایک لیمو کا رس اور ایک کپ نیم گرم پانی اور آدھا چمچ نمک ملا کر صبح اور شام گرارے کریں فائدہ ہوگا بار بار پشاب آنے سے رکنے کے لیے سونے سے پہلے اکھروٹ کھائیے تل کے لڈو کھانے سے بھی یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے اگر کسی کو فوٹ پوائزننگ ہو جائے تو ایک چمچ پیاس کا رس پی لے انشاءاللہ میدہ ٹھیک ہو جائے گا اور زیادہ نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا صبح کے وقت کی دھوپ کو ہماری نیند سے گہرا تعلق ہے وہ افراد جو اپنے جسموں کو صبح کی دھوپ سے محروم رکھتے ہیں انہیں آسانی سے نیند نہیں آتی ایسے افراد جو زیبتیز کا شکار ہیں ان کے لیے دھوپ سکنا انتہائی فائدہ مند ہے زیبتیز کے مریضوں کے لیے دھوپ سکتے وقت ان کا قوت مدافت بڑھتا ہے مسانے کی بیماری میں دودھ میں گھڑ ملا کر پینے سے شفا ملتی ہے کبز میں تازہ دودھ سے پاؤں کے تلوہ پر مالش کریں گرم دودھ پینے سے ہچکی دور ہوتی ہے شام کے وقت کافی پینے سے حازمے میں خلل پیدا ہوتا ہے نیم گرم دودھ میں انڈے کی زردی ملا کر پینے سے جھوریاں گائب ہو جائیں گی اور آپ کئی سالوں تک جوان نظر آئیں گے اور آپ کی جھوریاں یعنی کے رنکلز نہیں ہوں گے الائچی کا استعمال دماغ کے لیے مفید ہے الائچی پھپڑوں میں خون کے دورانی کو بڑھا کر نزلہ زکام جیسی بیماریوں سے نجات دلاتی ہے مچھلی کے ساتھ دودھ پینا شہد کھانا برس کا سبب بنتا ہے اس سے گریز کریں ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں